چھتیس گر میں دو ہزار تئیس سے چوبیس کے خریف سیزن کے دوران دھان کی شاندار پیداوار ایوام سرکاری خرید ہوئی ہے لیکن پھر بھی ویبھن قسموں ایوام شرینیوں کے چاول کے دام میں تیجیم جبوتی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ بھلائی کی تھوک اناج منڈی میں پچھلے پندرہ سے سترہ دنوں کے دوران چاول کا پندرہ سے بیس پرتیشت اچھل گیا جبکہ نومبر کی تلنا میں بھی اس کے بھاری وردھی ہوئی ہے۔ سمیق شادین افدھی کے دوران وہاں باسمتی چاول کا بھاو 80 سے 90 روپے پرتی کلو سے اچھل کر 105 روپے پرتی کلو، باسمتی ٹکڑی، کنی کا دام 42 روپے سے سدھر کر 50 روپے پرتی کلو، بونس دیے جانے کے کارن چاول کا بازار بھاو تیز ہوا ہے۔ دھان کی سرکاری خرید 3100 روپے پرتی کلو کی در سے ہو رہی ہے جو نیونتم سمرتن مولیے سے کافی اونچا ہے۔ راجے سرکار نے کہا ہے کہ دھان کی خرید کے بعد اگلے دو دن کے اندر کسانوں کے بینک کھاتے میں اترکت بونس جمع کیا جائے گا۔ اس گھوشنا سے کسان کافی خوش ہیں اور اپنا ادھیکانش دھان سرکاری ایجنسیوں کو بیچنے کا پریاس کر رہے ہیں۔ اس سے ویاپاریوں بٹا سٹاکسٹوں ایوام رائس ملرز کی کٹھنائی بڑھ گئی ہے۔ کسان نیچے دام پر اپنے دھان کا سٹاک بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویاپاریوں ملرز کو اونچے مولے پر دھان خریدنا پڑ رہا ہے جس سے چاول کی قیمتوں میں بڑھو تری ہوا سوابھاوک ہے۔ چھتیسگر میں دو ہزار تیس سے چوبیس کے خریف مارکیٹنگ سیزن میں جنوری دو ہزار چوبیس کے اندھ تک قریب ایک سو دس لاکھ ٹن دھان کی ریکارڈ سرکاری خرید ہو چکی تھی۔ جنوری ماہ کے دوران وہاں اس کی شاندار خرید ہوئی۔ اس کے پرنام سوروب کھلے بازار میں چاول کا سٹاک گھٹ گیا۔ دیش سے باسمتی چاول کا اچھا نریات ہو رہا ہے جبکہ اس کی گھریلو مانگ بھی مجبود بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ چھتیسگر باسمتی دھان کا مانیتہ پرابت اتپادک راجے نہیں ہے مگر وہاں باسمتی چاول کا اچھا کاروبار ہوتا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی